اس کا private point سنٹر میں کر لے private point جیسی سنٹر میں آئے تھا تو یہ آپ کے کام کے مطابق ہو جائے اس کو دیکھ لیں کتنی ہائٹ ہے یہاں پہ لائن ڈو لائن چلا لیں اس طرح سے اس طرح سے کر لیں اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کا پوائنٹ کتنا ہے اس کو تھوڑا سب کر لے جائیں یہاں پہ لے جائیں اس کو رائٹ کل کر کے ایڈے دیو دوبارہ پولی کر روائیلٹ اور اس کو برابر میں لے جائیں برابر میں شفٹ کریں تاکہ دوسرا part بھی ہم اسی سے create کر سکیں اب جو یہ دیکھیں بلکل attach کرنا ہے آپ نے attach کرنے کے بعد اس کے vertex کو pick کرنا ہے pick کرنے کے بعد اس کو hand to hand ملا دینا ہے اس کا pivot point سنٹر میں کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے یہاں کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب آپ دیکھ لیں آپ کے کتنا پارڈشن ہے ایک دو پارڈشن ہے تو آپ ایسے کر لیں دو دو فٹ کے جو بھی آپ کا اچھا لگے جس طرح سے بھی اچھا لگے آپ زیادہ بھی ہونا سکتے ہیں اپنی مرضی سے موڈل کرسکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ جو ہے یہی موڈل کرے ہیں آپ جو ہے اس کے ملتا جھلتا جو ہے کوئی اور موڈل بھی کرسکتے ہیں کوئی سمسلہ نہیں ہے ایزیلی جو آپ کو لگی کیا آپ create کرسکتے ہیں اس پہ کام کرے آپ ٹھیک ہے اور موڈل اپلوڈ کریں اور رننگ جنریٹ کریں ٹھیک ہے تو اس کو نیچے لیں تھوڑا اور جو پارڈشن ہے آپ دیکھ لیں اس کا برابر برابر ہے نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اور نیچے لیں جو بھی ہے آپ کو لگی یہ برابر ہے اوکے ہے صحیح اس کو تھوڑا سا اور نیچے لیں اب اس میں برابر والے میں دیکھ لیں کتنے پارڈشن ہے ایک دو تین تین چیزیں ہیں چھوڑا رکھنا ہے چھوڑا رکھنا ہے جو بھی یہ ساپ سے رکھنا ہے جیسے بھی adjustment کرنے کی کرنا ہے ٹھیک ہے جا آپ کے سامنے دیکھیں ٹک ٹی وی وال create ہو چکی اب جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی LED design کرنا ہے LED اور یہ نیچے کا پارٹ اب نیچے کا پارٹ کس طرح سے design ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں نیچے کا پارٹ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ کہاں سے کہاں تک آ رہا ہے یہاں سے لیکن یہاں تک آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جانا ہے top view میں اب ہم نے جانا ہے top sorry front view میں front view میں ہم نے دیکھنا ہے اس کو ہم کس طریقے سے gender مدب create کر سکتے ہیں اس کو یہ جو آپ کا نیچے والا main part ہے یہ جو cabinet ہیں یہ آپ کس طرح سے model کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والی line دیکھیں یہاں والی line سے لیکھیں اور یہاں تک ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں یہاں پہ میں نے کیا کیا اب میں نے box create کیا box create کرنے کے بعد یہاں سے لیکن یہاں تک کا ایک box create کیا 1,5 foot کا ٹھیک ہے یہاں تک اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے box create کر لیا ہم نے اس کی 1 foot کا box بہت ہے اس کی height sorry اس کو یہاں سے یہاں تک کر لیا 1,2,3,4,5,6,7,7 foot کا ایک box ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کی height decide کر لی اس کے جو depth ہے 1 foot کا کر لیا اس کو 1 foot نہیں تو آپ 9 inch کا کر لیں اس طرح سے اس کے اوپر ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے اوپر اس طرح سے آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آگئی چیز اب اس کی height آپ نے کتنی رکھنی ہے وہ آپ decide کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ نے رکھنی ہے adjustment کے مطابق ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیے اس سے کتنی height اوپر ہے تو آپ نے اس کو right click کر لیں پولی کرنے کے بعد اس کو age to age ملا لیں اس کو ملا لیں اس کو ملانے کے بعد یہاں پہ line to line ages connect کر لیں اس طرح set کر لیں صحیح ہے اور اس کے بعد آپ اس کو grey کر لینا ہے اس کے اگر ساتھ چیز grey کر کرنا ہے اس کو parts میں convert کرنا ہے یہ جو 3 parts آ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے کریں lw poly کر لی اپنا lw poly کرنے کے بعد adjust کیا کرنا ہے edges connect کرنے کے بعد 3 partition دینا ہے اس کو ٹھیک ہے 3 2 1 2 3 ٹھیک ہے اس کو polygon select کریں select کرنے کے بعد insert پارٹیشن نظر آ آپ کو اس ٹھوٹ کرو لیں تھوڑا سا بہت زیادہ ہو گیا وہ زیادہ ہو رہا ہے اس کو 0 پہ کر کریں اور آگے کی طرف لے آئے ٹھیک ہے اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے چاست کیا کرنا ہے پارٹیشن اوپر والا polygon جائے select select کرنے کے گیا 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 شیل کر لیں اس کی ٹھکنس کو بڑھا لیں ٹھکنس کو بڑھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ والا پارٹ بنانا ہے یہ پارٹ چل رہا یہ پٹہ یہ وڈن کا آپ نے کرنا ہے تو آپ جس کی طریقے سے کریں آپ کو تھکنس دیں گے ایک انچ یا ایک انچ سے تھوڑا سا زیادہ اس طرح سے کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کریں دیکھیں لائن آرہی اس کی بیچ میں جانا ہے جس میں جانے کے بعد کی کوئک سلائس ہے کوئک سلائس کیا کرتا ہے ایج کنیک کر کے دیتا آپ کو بلکل سٹیٹ دیکھ لیں اپنے حساب سے بلکل سٹیٹ کنیک کر کے اس طرح سے کنیک کر لیں باقی کے جو پارٹ ہے وہ آپ نیچے کی طرف لے آئیں یا ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک اس کو میں کیا کروں گا فیل کر دوں گا کیا کر دوں گا کیا کر نے کے اب یوں کر لوں گا اور اس کو روٹیٹ کروا دوں گا اس طرح سے اس کو روٹیٹ کروا لوں گا اس طرح سے اس کو تھوڑا سا کیاب دیں گے تاکہ نظر آئے چیز الگ ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اس کو یہ ہاں سے ملانا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل واضح ہو کہ یہ پارٹ الگ الگ سے فٹ ہوا ہے تو اس لئے میں الگ تھوڑی سے بنا رہا رہا ٹھیک ہے اس کو ملا لیں اس طرح سے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ ملنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پارٹ کو نیچے کی طرف لے کر آنا ہے کو کر لیں اس طرح سے یہ پہ ٹھیک ہے اب یہ والا جو پارٹ ہے آپ کا کہا تک جا رہا ہے تو آپ نے جس کیا کرنا ہے یہ لے آنا ہے یہ تک لے آنا دیکھ لیں گیپ دیکھ لیں کتنا گیپ ہے بالکل نیچے سے لگا ہو ہے گیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ تو آپ نے جس کیا کرنا ہے یہ کلک کرنا ہے یہ پک کرنا ہے پک کرنے کے بعد اس کو نیچے کی طرف لے آنا ہے تھوڑا اس اس کے اندر مین چیز آپ نے دیکھی ہو گی یہ ایک الگ سے پار دی اس کو بھی کر دیتے ہیں کس طریقے سے کریں گے میں بتا دیتا ہوں کتنا گیا بار رہا ہے برابر میں اتنا گیا بار فار اگزیمپل میں نے پک کرا اس کا پوائنٹ سنٹر میں کیا سنٹر اس کے سب بھی آپ نے ایش ٹو ایش ملانا ٹھیک ہے اس طرح سے کر لے سوام چیز ہیں یہ پارٹ کریٹ ہوگی آپ کا اس طرح سے اجیس آپ نے کیا کرنا ہے اس پارٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس ہی سائزنگ کا اگر آپ چاہیئے کوئی چیز تو آپ ہے اس کو آگی کی طرف لے آئیں اپنے ساتھ اور یہ ہاں پہ دیکھ لیں اس کو سینٹر میں کر لیں تو آپ کے پاس یہ ایک اپجیکٹ آجائے گا اس طرح سے نیچے کی طرف رائٹ کلک کر لیں لائٹ کلک کرنے کے بعد پھر یہ نیچے کی طرف کر لیں اس کو اس طرح سے شیپ دیتے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پارٹ ہے وہ create ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح اب ہم نے کیا کر نا ہے اب ہم نے یہاں پہ آنا ہے دوبارہ دیکھ لیں اچھا یہاں پہ آنا ہے اب آپ اس کے اندر کچھ بھی ایڈجس کروا سکتے ہیں موڈل آپ نے کئی سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے اکاؤن سسپینڈ ہو جائے گا میں پھر بتا رہا ٹھیک ہے اکاؤن سسپینڈ ہو جائے گا پھر نہیں بولیے گا کہ اکاؤن سسپینڈ ہو گیا ہے جس آپ نے کونسپ کرنا ہے اس طرح سے اس کو رائٹ کلک کر کے پولی کریں پولی کرنے کے بعد اس کو اٹ ایک سکر کریں اتنا کر لیں اتنا کر لیں اس کو تھوڑا سا لے جائے اوپر کی طرف اور اس طرح سے کر لیں اس طرح سے کر لیں اس کو ایڈجس کر لیں اس کی لائن ٹو لائن سے تھوڑا سائز آوٹ اونچی نہیں چھو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ یہ میجرمنٹ نہیں جس میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے میجرمنٹ نکالی تھی اپنے خود سے ٹھیک ہے یہ آپ کی LCD آگئی ہے LCD آنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس آگئی شمفر کر لیں اس طرح سے یہ ٹھیک اس طرح سے کر لیں آپ کی LCD تیار ہو چکی آپ کیا کروں گا آل کیوں کروں گا تو آئیس ہو جائے آئیس ہونے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی insert کروانا ہے تاکہ پیچھے آپ background LCD shape دیکھ ہو اس کو دیں گے تھوڑا سا بیول کر لیں اس کو LCD shape دیں اس طرح سے کر لیں آئیس لیٹ سیلیکشن کنٹرول آل کیو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آگی کی طرف لیں اس کو اس طرح یہ آپ کے سامنے دیکھیں پوری TV wall create میں نے آپ کے سامنے کی دیں کس باقی میں آپ کو آس وغیرہ بتاؤں گا کس طریقے سے create ہوتے ہیں تیس چیز کو لائٹنگ بتاؤں پورا ایک proper setup کرنا بتاؤں گا اچھا سا model کا کیا آپ کس طریقے سے model create کر سکتے ہیں ٹھیک تیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے واس اور ٹیکچرنگ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس تیوٹوریل میں اجازت دیجئے اللہ حافظ